اسلام علیکم ایوی ون ویلکم ٹو وکھائب گراہ ویلان انگلیش وید ایزی لسنز آج کے لسن میں میں آپ کو کچھ ایڈوانس انگلیش ورڈز بتاؤں گی جو آپ اپنی سپوکن انگلیش میں ایڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ اس چیز کے کین ہوتے ہیں شکین ہوتے ہیں کہ ہمیں ایڈوانس انگلیش ورڈز ملیں ہمیں اچھے چھے انگلیش ورڈز ملیں جن کو ہم اپنی سپوکن انگلیش میں آپ کی رائٹنگ کو نکھارنے کے لیے آپ کی سپوکن انگلیش کو مزید نکھارنے کے لیے اس میں بھی یہ ہیلپ کرتے ہیں اور اگر آپ ان ورڈز کو کہیں پر پڑھیں یا کسی کو استعمال کرتا سنیں تو اگر آپ ان کو جان لیں گے ان کو سمجھ لیں گے تو آپ کو جب وہ کوئی آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہو ان ورڈز کو تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے شخص ٹھیک ہے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں بڑے اچھے بڑے مزیدار ورڈز میں لے کر آئی ہوں تو آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آئے گا آج کی لیسن میں تو پہلا ورڈ ہے جی خوجنٹ خوجنٹ جو ہے یہ اڈجیکٹیو اور اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں اگر ہم جملہ بولتے ہیں بڑے ٹھوس دلائل دیئے اس نے ٹھیک یا اس نے جو ہے نا بڑے ٹھوس نکات جو ہے نا وہ اٹھائے ہوتا ہے نا کسی نے آپ اکثر بولتے ہیں بڑے ہی نا ٹھوس قسم کے دلائل اس وکیل نے دیئے کورٹ روم میں یہ جو ہم ٹھوس قسم کے کہتے ہیں نا جو بڑے کمپیلنگ اور کنوینسنگ کیا ہوتا ہے کوئی ایسا آرگیومنٹ جو دوسرے انسان کو کنوینس کر دے جو دوسرے انسان کو امادہ کر دے آپ کے پوائنٹ کے اوپر تو آپ اس کے سامنے ایک ٹھوس قسم کی دلیل دیں گے تو ہی تو وہ امادہ ہوگا نا تو یہ جو ٹھوس دلیل ہوتی ہے نا دلیل کو تو ہم آرگیومنٹ کہتے ہیں انگلیش میں تو ٹھوس کیلئے آپ کیا کہیں گے سٹرونگ آرگیومنٹ نہیں خوجنٹ خوجنٹ زیادہ اپروپریٹ ورڈ ہے ٹھیک ہے مطلب ایسا کوئی آرگیومنٹ ایسی کوئی بات کسی کے سامنے رکھیں کہ جو دوسرے انسان کو کنونس کر دے تو وہ آپ کا جو آرگیومنٹ ہے وہ جو آپ کی بات ہے نا وہ کوجنٹ ہے ٹھیک ہے مطلب بڑی کمپیلنگ ہے بڑی کنونسنگ ہے وہاں پر آپ ایسی ہر جگہ پہ کوجنٹ قسم کا جانا کوجنٹ جو ورڈ ہے اس کو استعمال جیسے آپ نے کہنا ہوگے اس کا جواب بڑا ٹھوس تھا یا بڑا ہی مضبوط جواب اس نے دیا ٹھیک اردو میں تو ہم اس طرح بول دیتے ہیں مضبوط یا ٹھوس قسم کا انگلیش میں ہم اس کے لئے ورڈ use کریں گے کوجنٹ کہ اس کا رپلائی جو طرح وہ بہت کوجنٹ تھا مطلب بہت سٹرونگ تھا اس نے بڑی سٹرونگ آرگیومنٹ کے ساتھ بڑی سٹرونگ طریقے سے جو ہے نا وہ کمپیلنگ اور کنونسنگ قسم کا رپلائی کیا ٹھیک تو اب اس کا سینٹنس جیسے ہم بنا لیتے ہیں تو کہ جو لائر ہے اس نے کوجنٹ آرگیومنٹس دیئے مطلب توس دلائل دیئے in the court room court room کے اندر اس نے کیا کیا لائر کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ کوجنٹ آرگیومنٹس دیتے ہیں تھوس قسم کے دلائل دیتے ہیں سوے کو میں آپ کو آگے اکسپلین کرتی ہوں سوے بھی بہت زبدس ورڈ ہے اس کو بھی ہم اپنی daily conversations اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے دو میننگ ہے ایک تو سوے کا مطلب ہوتا ہے to move or swing back and forth from side to side کسی چیز کا لہرنا ٹھیک ہے جھومنا یا لہرنا جیسے ہوا چلے تو پتے، ٹہنیاں، پھول یہ لہراتے ہیں نا تو وہ سوے کرتے ہیں جب مطلب لہرنا کسی یا جیسے کوئی دانس کرتے ہوئے کوئی خاتون دانس کر رہی ہے لڑکی دانس کر رہی ہے تو وہ جب لہراتی ہے اس کو بھی سوے کرنا کہیں گے ہوا میں لہرانا جیسے دپٹا لہراتا ہے ہوا میں کپڑے کوئی جیسے کٹنز ہوتے ہیں تو وہ سوے کرتے ہیں لہرانا یا جھومنا اس میننگ میں استعمال ہوتا ہے سیکنڈ ہوتا ہے سوے کسی انسان کو سوے کر لینا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا بڑا سٹرونگ انفلوئنس اثر جو ہے نا وہ اس انسان کی اوپر ڈالا ہے تو یوں سوےڈ دیٹ پرسن ٹھیک ہے آپ جیسے پچھلی جو تھی اگزامپل اس میں تھا نا کہ سوےڈ دی جیوری اس کے خوجنٹ لہر کے خوجنٹ آرگیمنٹ نے جیوری کو سوے کر دیا مطلب کہ اس کا جو ٹھوس دلائل تھے یا ٹھوس جو اس کی دلیل تھی جو آرگیمنٹ اس نے کوٹروم میں پیش کیا اس نے جیوری کو جو جیوری میں جتنے ججز بیٹھے ہوئے تھے ان کو سوے کر دیا مطلب ان کو بہت زیادہ سٹرونگلی ان کو انفلوئنس کیا کہ وہ اس کی جو جو اس کا بڑا ٹھوس قسم کی جو دلیل تھی اس سے وہ جو جیوری تھی وہ کنوینس ہو گئی تو یہ دو میننگ میں سوے استعمال ہوتا ہے تو ہم دو سنٹینسز دیکھیں گے تری سوے جنتلی ان دو بریز کہ جو تریز تھے وہ بہت ہی جنتلی بہت ہی بڑا آرام سے بڑے آرام سے جو نا وہ جنتلی وہ ہوا میں جو ہے وہ سوے کر رہے کیے مطلب وہ لہرائے ٹھیک ہے یہ پاسٹ جو نا یہ پاسٹ انڈیفینیٹ کرنس ہے آچھا سیکنڈ جیسے ہے The charismatic speaker سوے دی آرڈینس with his powerful words آپ جو سپیکرز ہوتے ہیں جو بھی public speaking کا آرٹ جانتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ آرڈینس کو سوے کرتے ہیں مطلب اپنے انفلوینس میں جو ہے نا ان کو strongly انفلوینس کرتے ہیں ایک بڑا strong impact جو ہے وہ اپنی آرڈینس کو اوپر ڈالتے ہیں جس کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اپنے سہر میں مبتلا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سوے کرتے ہیں کہ آرڈینس جو ہے وہ جو بھی وہ سپیکر بول رہا ہوتا ہے وہ 100% کنونس ہو رہی ہوتی کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے جو اچھے public speakers ہوتے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں آچھا جی next رویٹ پہ سے وہ ہے جی ایمیٹی اب ایمیٹی کو ہم کہاں پر اپنی ڈیلی لائف میں یوز کریں گے ایمیٹی ہم تب یوز کریں گے جب ہم نے یہ کہنا ہوتا ہے دوستانہ تعلق بڑا دوستی والا ریلیشن اگر جو نہ کسی دو ملکوں کے درمیان ہو سکتا ہے دو گروپس کے درمیان ہو سکتا ہے دو دوستوں کے درمیان دو لوگوں کے درمیان دو ارگنیزیشن کے درمیان میں مطبع ایسا ریلیشنشپ جو بڑا فرینڈلی ہے ہرمونیوس ہے اس میں بہت پیس ہے آپس میں ٹھیک ہے تو ایسے دوستانہ تعلقات جو دوستانہ تعلق ہوتا ہے نہ دوستی والا فرینڈلی ریلیشنشپ اس کو ہم ایمیٹی کہتے ہیں اس کے لئے ہم یہ ورڈ یوز کریں گے سینڈنس کیا بنے گا مطلب کہ جو دو جو بھی ہم سائے تھے وہ سالوں سال جو ہے وہ بہت ہی دوستانہ تعلق میں مطلب کہ بڑی ہی ہرمونیوس اور فرینڈلی انداز میں ایک دوسرے مطلب ان کے تعلقات بہت اچھے تھے سالوں سال بڑے اچھے تعلقات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیلپنگ ایچ اوڈر ان ٹائمز اف نیڈ کہ جب کبھی کسی کو ضرورت محسوس ہوئی تھے ایک دوسرے کہ انہوں نے مدد بھی کی ہے مشکل لمحات میں مشکل جو بھی اگر کوئی وقت ایسا آیا ہے پھیوش ہم پھیوش کس کہاں پر یوز کریں پھیوش ہم ایک ایسے انسان کے لئے یوز کریں کہ جو انسان بڑا چڑچڑا قسم کے لوگ نہیں ہوتے ہیں چھوٹی سی بات پر ان کو غصہ آجاتا چھوٹی سی بات بچوں کو بھی کہہ سکتے ایک سب بچے جو ہوتے آکس ہوتا ہے کہ آپ جو بھی چیز مانگ رہے ان کو نہ دے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں اگر کوئی اڈلٹ ہے جس کو اگر آپ نے ہلکی سی بھی بات اس کو ناغوار گزری چھوٹی سی بات بھی اس کو بری لگی ہے تو وہ غصے میں آجائے وہ irritate ہو جائے اس طرح سے غصے سے ریعکٹ کرنے لگ جائے تو ایسے لوگوں کو ہم فیوش کہتے ہیں تو سینٹنسز کیا ہیں تو ٹھوٹلر بھی بھی وش وش جب ٹھوٹلر کو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اگر کوئی کوئی چوکی نہیں دیا چوکلیٹ مانگ رہے ہو بسکٹ مانگ رہے ہو ان کو نہ دیں نا مدر تو بچے رونے لگ جاتے ہیں تو فیوش ٹوڈلر ہوتے ہیں یا فیوش چائل یا فیوش گی اس تانگر کے ہم یوز کر سکتے ہیں اس سیکھن ہے فیوش کسٹمر کمپلین مائنر انکونوینینس انکونوینینس تراؤ اوٹ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کراکری اچھی طرح سے کلین نہیں ہے اس تہاں کے چیزوں پہ تو تراؤ مل جو بھی کھانے جو پورا ٹائم گزر رہا تھا تو فیوش کسٹمر تھا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی 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 ہر بات پر کمپلین کر یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں اس تہاں کے لوگوں کو چھوٹی بات پہ گز کرتے ہیں کمپلین کرتے ہیں ان کو ہم پیوش کہتے ہے نیکسٹ نمار پیس بھائی جی ڈیپریکیٹ ڈیپریکیٹ جو ہے یہ مطلب ہے ایکسپریس ڈیپرویویل کریٹیسائز اگر پھوٹیسٹنگ اگست سمتھنگ جس کو ہم آج ہم بڑا یوز کرتے ہیں جی اس چیز کے لیے آواز اٹھانی چاہیے یہ جو ہم آواز اٹھانے کا مطلب ہے جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ غلط ہو رہے وہ پر آپ اپنی آواز اٹھائیں تو وہ پر ڈیپریکیٹ کرنا کہتے ہیں مطلب کہ اس چیز کے خلاف آواز اٹھائیے بولیے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط قسم کا بہیویر رکھ رہا ہے تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے مطلب اپنے رائٹس کے لیے دیپریکیٹ کیجئے مطلب آپ اس چیز کو بولیے کہ یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اگر آپ کو ورک پلیس پر حرائسمنٹ کی فیس کرنا پڑے تو آواز اٹھائیے مطلب ڈیپریکیٹ کیجئے بولیے کہیے لوگوں کو کہ میرے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے تو اس طرح جب آپ نے بولنا ہوتا کہیں پر آج کل تو بہت زیادہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر سنتے ہیں آواز اٹھائیے آواز اٹھائیے تو اس کا کہیں گے انگلیش میں ریز یور وائس بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کے لئے ورڈ یوز کریں تو ڈیپریکیٹ اس مطلب ٹیچر نے اسی وقت اپنی آواز اٹھائی اس ٹوڈنٹ کو ڈانٹا یا اس کی شکایت لگائی کچھ بھی کیا کسی بھی طریقے سے پر اس نے اپنا ردی عمل ہے اس نے سامنے پریزنٹ کیا اس نے ڈیپریکیٹ کیا ٹھیک آچھا جی نیکس ہمارے پاس سامنے ایمیٹی اب ہم نے ایمیٹی پڑھا تھا پیچھے جب میں نے بتایا آپ کو ایمیٹی کا دوستانہ تعلق ہو دو لوگوں کے درمیان میں یا دو ملکوں کے درمیان میں بھی ہو سکتے ٹھیک ہے اس کا اپوزیٹ ہے ایمیٹی ایمیٹی کیا ہوتا ہے دوشمنی جب ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کے انٹونیم ہے تو اس کا کیا ہو گیا the workplace was fraught with enmity as colleagues competed for promotions and recognition workplace was fraught with enmity مطلب جو بھی workplace کہتے ہم office جس طرح بول دیتے ہیں جہا آپ کام کرنے کی جگہ ہوتی ہے تو مطلب کام کرنے کی جگہ تھی جو office یا وہ organization یا وہ company تھی وہ بھر گیا فراوٹ with میں نے پہلے پڑھایا ہوا ہے فراوٹ with فراوٹ with کا مطلب ہے فیلڈ with بھر جانا ٹھیک ہے تو وہ بھرا ہوا تھا enmity سے دشمنی سے کیوں کیونکہ ہر جو کلیگ تھا نا ہر وہ پر جو امپلوئی تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا کہ اس کو promotion مل جائے اس کو recognition مل جب سب لوگ آپس میں دوسرے کے ساتھ competition کرنے لگ جاتے ہیں ہر کوئی کوشش کر رہا ہوتا کہ promotion یا recognition مجھے ملے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر پوری environment جو فراوٹ with sadness جس کو ہم غمگینی کہتے ہیں اداسی کہتے ہیں غمزدہ ہونا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ڈالفل ہوگا کوئی انسان بڑا اب آپ نے کہنا ہے کہ وہ بڑا ہی اداس نظر آ رہا ہے یہ کہنے کے بجائے آپ یہ کہہ ست ہے مطلب وہ بڑا ہی آج اداس یا غمگین نظر رہا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کی غمگین آنکھیں his ڈالفل آئیز اس کے غمگین تاثرات اس کے ڈالفل ایکسپریشن ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس ورڈ کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں سیڈ کہنے کے بجائے ہم اس کے جگہ پہ ڈالفل ورڈ جو وہ یوز کر سکتے ہیں تھوڑا ایڈوانس ہو جائے گا ٹھیک آچھا کیا ہو گیا اس کا سینٹنس دو ویڈو سڈالفل ایکسپریشن ریفلیکٹ 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 کوئی بیوہ ہے اس کے جو ڈالفل ایکسپریشن جو اس کے غمگین قسم کے جو تاثرات تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ کتنی اندر سے پین میں ہے جو اس کے ساتھ جو ہاتھ سا گزرا ہے جو اس کا لوس ہوا ہے جو اس کا ہزبن گزر گیا ہے تو وہ ایکسپریشن اس کے ڈالفل ایکسپریشن بتا رہے تھے مطلب اس کے غمگین جو تھے وہ تاثرات وہ بتا رہے تھے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے آچھا یہ ہمارے پر اس ورڈ یہ بڑا مزیدار ورڈ اس جو ہم کس لئے یوز کرتے ہیں جب ہم نے کسی دوسرے انسان کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ قابل تحسین ہے قابل احترام یا قابل تحسین مطلب یہ کسی نے کوئی اچھا کام کیا ملے ایک ایرمیریشن ملے سب سے تو اس کے لئے ہم مردو میں کیا بولتے ہیں کہ یہ قابل تحسین ہے یا قابل احترام انسان ہے یا اس کا کام قابل تحسین ہے مطلب جو تعریف کے قابل ہے جو احترام کے قابل ہے جس کو رسپیکٹ ملنی چاہیے احترام تو اس کے لئے ہم estimable کہیں گے کسی انسان کو کہیں کہ وہ بڑا estimable ہے یا اس کے کام کو کہیں کہ اس کا یہ کام بڑا estimable ہے مطلب اس نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے اور وہ تحریف اور ایک رسپیکٹ ہے وہ وہ ڈیزرف کرتا ہے تو وہاں پر ہم estimable یوز اب کیسے کریں کے سینٹنس میں دیکھیں کوئی سائنٹس ہے اس نے میڈیکل کی فیلڈ میں بہت اچھی چیز عبدیس قسم کی جو اس نے رسرچ کی بڑا کام کی ہے تو اس کو جو ہے و ایوارڈ ملا فور his estimable contribution مطلب جو اس نے ایک بڑا قابل تحسین جو اس نے کام کیا ہے جو جو contribution ہے جو اس نے ایک اضافہ کیا ہے جو کہ قابل احترام ہے یا قابل تحسین ہے عزت کے قابل ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے لئے پھر ہم نے estimable word یوز کیا جیسے کہ جو پروفیسر ہے وہ بڑا نالیجیبل ہے تو اپنے علم کی وجہ سے کہ اس کے ٹاپک پہ دینے آتا ہے لیکچر تو وہ لوگوں کو کچھ نوں کو سیکھنے کو ملتا ہے اچھا خاص سیکھنے کو ملتا ہے تو وہ کیا ہے وہ اپنے estimable knowledge کی وجہ سے جو اس کا قابل تحسین اس کا علم ہے پروفیسر بھی estimable ہے کہ وہ قابل احترام ہے اپنے knowledge کی وجہ سے اپنے علم کی وجہ سے اپنے کام کی وجہ سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ لیسن ختم ہوتا ہے آپ سب ورز کو بھی یاد کی جئے ان کو اپنی ریلی کنورسیشن میں آٹ کی جئے